دیر سوڈنٹس ویلکم ٹو آل ان مائی لیکچر آج جو ہم لوگ ٹاپک اسٹیڈی کریں گے اس کا نام ہے ٹرمس انفولڈ ان اسٹیریو کیمیسٹری دیکھیں اسٹیریو کیمیسٹری میں بہت سارے ٹرمس یوز ہوتے ہیں اس کا نالج ہمیں بہت ضروری ہے تب ہی ہم لوگ یہ اسٹیریو کیمیسٹری صحیح سے سٹڈی کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ کائرل کاربان ایٹم ہے یا کائرلیٹی ہے اسائی میٹری کاربان ایٹم ہے یا اسائی میٹری کمپونڈ سے انینسیو مر ہے ڈائی اسٹیریو آئیسو مر ہے آپٹیکل ایکٹیو ہیٹی ہے آپٹیکلی ایکٹیو کمپونڈ سے تو اس طرح کے یہ بہت سارے ٹرمس ہیں جسے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے تو پہلا ہم لوگ یہ جو ٹرم لینے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کائرل کاربان ایٹم یا اسائی میٹری کاربان ایٹم دیکھیں یہ جو اسٹیریو کیمیسٹری ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہ آرگینک کیمیسٹری میں ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں جو سینٹرل جو کاربان ایٹم ہوتا ہے جس کے چاروں طرف چار الگ الگ گروپس جڑے ہوتے ہیں وہ یا تو ایٹم ہوتے ہیں یا گروپس آف ایٹم ہوتے ہیں جسے ہم لوگ فانکشنل گروپ کہتے ہیں تو اگر یہ سینٹرل کاربان ایٹم سے چار الگ الگ گروپس جڑے ہوں تو اسے ہم لوگ جو سینٹرل کاربان ایٹم ہے اسے کائرل کاربان ایٹم بولیں گے یا اسائی میٹری کاربان ایٹم بولیں گے تو اس طرح سے ہم لوگ دیکھا کہ یہ کائرل کاربان ایٹم یا اسائی میٹی کاربان ایٹم کس سے کہا جائے دیکھیں یہ ایک دیا گیا ہے جنرل یہ مولیکل ہے سی اے بی سی دی اس میں سی کیا ہے یہ سینٹرل کاربان ایٹم ہے اور یہ بی سی دی الگ یہ ایٹم یا گروپس ہیں تو سی جو ہے وہ یہ کائرل کاربان ایٹم کہلاتا ہے کسی بھی مولیکل میں ایک دو تین چار پانچ اس طرح سے یہ کائرل کاربان ایٹم ہو سکتے ہیں تو یہ ایک جو یہ ایگزامپل ہم لوگوں نے جو لیا یہاں پر دیکھئے یہ کہ لیکٹک ایسیڈ ہے اس میں ایک کائرل کاربان ایٹم ہے یا یہ سائی میٹی کاربان ایٹم ہے کہ دیکھئے یہ سینٹرل کاربان ایٹم ہے یہ دیکھئے اسٹرکچر ہاں بنایا گیا ہے اس سے چار الگ الگ گروپ جڑے ہوئے ہیں کارباؤگزیلی گروپ ہائیڈاکسیل ہے میتھائیل ہے آئین ہائیڈوزن ہے تو یہ اس کاربان کو ہم لوگ جو ہے یہ کائرل کاربان ایٹم یا ایسائی میٹی کاربان ایٹم کہنے نیکسٹ دیکھئے یہ ٹارٹری کسی ہے میسو ٹارٹری کسی لیا گیا ہے اس میں دو کاربان جو ہے وہ اسٹار بنایا گیا ہے یہ دو کاربان سے چار الگ الگ گروپ جڑے ہوئے ہیں اس میں یہاں یہ جو کائرل کاربان ایٹم ہے اسے ایک سنکھیا دو ہے نیکسٹ جو اس میں ٹرم انفال سے کائرل مولیکول ہے یا ایسائی میٹرک مولیکول ہے یا اس میں جو ٹرم ہے وہ آپٹیکلی ایکٹیف کمپونڈ ہے دیکھئے یہ جو کائرل مولیکول ہے یہ پلین پولارائز لائٹ کو روٹیٹ کر دیتا ہے یا تو لیفٹ سائیڈ میں روٹیٹ کرے گا یا رائٹ سائیڈ میں روٹیٹ کرے گا تو ایسے پروپارٹی کو ہم لوگ کہہ یہ کائرلیٹی بولیں گے یا آپٹیکل ایکٹیفیٹی بولیں گے اور اس کمپونڈ کو کائرل مولیکول کہیں گے یا اسائی بیٹرک مولیکول کہیں گے یا آپٹیکلی ایکٹیف مولیکول کہیں گے یہاں پر دیکھئے یہ ایکزامپل یہاں پر یہ لے رکھا ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ ٹارٹری کے سیڈ کا اس میں دو او ایس گروپ الگ الگ ہیں یہاں پر دیکھئے یہ یہ پوزیس سائیڈ میں ہے اور اس کا یہ میرر ایمیج ہے تو یہ کہہ کہ یہ پلین پر رائز لائٹ کو یہ گھما دیتا ہے اور یہ کہہ کہ یہ نون سوپر ایمپوزیبل میرر ایمیج بناتا ہے تو دیکھئے یہ دیکھا کہہ بھی جو اسٹرکچر ایک اور دو ہے یہ نون سوپر ایمپوزیبل میرر ایمیج بناتا ہے اور اس میں کہہ یہ پلین آف سیمیٹری نہیں ہے جو کہ پلین آف سیمیٹری کیا ہوتا ہے سینٹر آف سیمیٹری کیا ہوتا ہے ایکسس آف سیمیٹری کیا ہے یہ پچھلے کلاس میں ہم لوگ یہ ڈسکس کر چکے ہیں اب دیکھئے تو یہ ٹرمز کیا ہے یہ کائرالیٹی ہے یہ اپٹیکل ایکٹیویٹی ہے تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ مین اس کا جو ہے کہ یہ پلین پولارائز رائٹ کو روٹیٹ کرے گا اب دیکھئے کنڈیشن فور کائرالیٹی مطلب کائرالیٹی کے لیے کیا ہے دیکھئے یہ مین جو اس کا کنڈیشن ہے یہ کہہ کہ یہ کوئی بھی کمپونڈ جو اگر پلین پولارائز لائٹ کو گھما دیتا ہے تو وہ اپٹیکل ایکٹیو کمپونڈ کہلائے گا یا کائرال کمپونڈ کہلائے گا یا اسیمیٹری کمپونڈ کہلائے گا تو یہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی کسی مولیکلز میں اسیمیٹری کاربان ایٹم ہو یا کائرال کاربان ایٹم ہو تب ہی جو ہے وہ مولیکلز کے ہوا یہ کائرال ہوگا یہ ضروری نہیں ہے the only condition is that it must rotate plane polarized light تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کس کے لیے کیا ہے کہ یہ تین جو ہے یہ شرطیں نہیں ہونا چاہیے کسی مولیکلز میں ایک تو کیا ہے یہ plane of symmetry نہیں ہونا چاہیے axis of symmetry اور center of symmetry نہیں ہونا چاہیے تب کہہ کہ وہ مولیکلز کہو گا یہ کائرال ہوگا اور تو یہ تین سرطیں اس میں ہے جسے یہ fulfill کرنا چاہیے جسے لوگ دیکھئے بہت سارے ایسے compound ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کائرال کاربان ایٹم نہیں ہوتے ہیں جو ہم لوگ higher classes میں study کریں گے جسے کہ spiren ہے بائی فینائل سے لین سے اس میں کہہ کہ یہ کائرال کاربان ایٹم یا سائمیٹری کاربان ایٹم نہیں ہے لیکن due to absence of plane of symmetry اور axis of symmetry اور center of symmetry یہ کہہ کہ یہ plane polarized light کو rotate کر دیتے ہیں اس کا مطبع یہ optically active ہوتے ہیں تو یہ main جو شرط اس میں kairality کہہ کہ کوئی بھی molecules کیا ہوگا plane polarized light کو گھما دے گا یہ تین اس میں نہیں ہوں گے plane of symmetry axis of symmetry یا center of symmetry نہیں ہوں گے دیکھئے ایک دوسرا جو term ہے وہ enunciomer ہے دہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ stereo chemistry میں کسی بھی molecule کا یہ three dimensional structure بنائے گیا ہے یہ جو پہلے میں جہاں kairal karbon item کے لئے لیا گیا تھا اسی طرح کا structure c a b c d جنرل compound لیا گیا ہے اور اس کا mirror image ہے یہ کہہ کہ یہ دو structure ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی یہ non super impossible mirror image بناتے ہیں دیکھ یہ to a special arrangement of a compound which forms non super impossible mirror image and the compound showing such property is called enantiomer such type of property in a compound which have asymmetric or chiral can be shown as یہ دیکھ یہ non super impossible mirror image بنا رہا ہے یہ from the above to structure it is evident that the structure are non super impossible in optically active or asymmetric and called enantiomer and properties called enantiomerism دیکھئے یہ کہا کہ اس میں non super impossible mirror image ہونا بہت ضروری ہے یہ انانسیومر کہا گیا ہے دیکھئے لیکٹی کیسید ہے اس کا دو structure ہے ایک میں جو ہے وہ یہ رائٹ سائیڈ میں ہے میرر ایمیج اس میں لیفٹ سائیڈ میں آ جاتا ہے یہ کہ یہ non super impossible mirror image بناتا ہے اس لئے دونوں جو پیر ہے یہ کیا ہے یہ انانسیومر ہے اسی اس طرح دو اویج گروپ سے ہیں اس میں یہ اپوزیو سائیڈ میں اس کا مطب یہ پلین آف سیمیٹری نہیں ہے اور یہ نون سپر impossible mirror بناتے ہیں اس لئے کہہ کہ یہ یہ کہہ کہ یہ انانسیومر کہلاتے ہیں یہ اس طرح سے دیکھتے یہ دو پیر یہ کہہ کہ ڈائی اسٹیریو آئیسومرز ڈیفرنٹ اسٹیریو کمپون 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 ایچ 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 ڈائی اسٹیریو آئیسومرز دیکھئے اس میں کہہ کہ یہ تین اسٹیریو لیا گیا ہے یہ تارٹری کی سید کا ایک میں پلین آف سیمیٹری دوسرے میں نہیں ہے اور تیسرے میں بھی نہیں ہے دیکھیں اس میں کہہ جو پہلا اسٹرکچر ہے وہ وہ یہ دوسرے اور تیسرے کا یہ میرر ایمیج نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو پہلا اور دوسرے کی میرر ایمیج نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح سے پہلا اور تیسرا ایک دوسرے کی میرر ایمیج نہیں ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے جو اسٹرکچر ہے اس کو ڈائی اسٹیریو آئیسو مر کہا جاتا ہے اب دیکھیں اس میں جو پہلا اسٹرکچر ہے اس میں پلین آف سیمیٹری ہے تو یہ کہہ کہ میسو ٹارٹ کیسید ہے اور یہ کہہ کہ دوسرا اور تیسرا اپٹیکل ایکٹیو ہے یہ کہہ کہ اس میں یہ پلین آف سیمیٹری نہیں ہے اس میں یہ دونوں ہو سکتے ہیں آپ ٹیکل ایکٹیو بھی کمپونڈ ہو سکتا ہے اور آپ ٹیکل ایکٹیو بھی سکتا ہے لیکن انسیومر میں کہہ دیکھیں آپ ٹیکل ایکٹیو یہ کمپونڈ سے یہاں پہ تو انسیومر میں کہہ کہ آپ ٹیکل ایکٹیو ہوں گے آپ اس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ الگ الگ term involved ہے پہلا تو کہہ یہ chiral carbon atom ہے chiral carbon atom سے جو چار الگ groups میں جوڑے ہوئے ہیں تو جو central carbon atom ہے وہ chiral carbon atom کہلائے گا اور دوسرا جو term میں ہے chiral molecules یا asymmetric molecules اس کا مطبع کیا ہوا کہ یہ optically active compound یہ کہہ کہ plane polarized light کو یہ گھوما دے گا اس لئے optically active compound کہلائے گا یا chiral molecules کہلائے گا یہ condition کیا ہے یہ دیکھیں chirality کے لیے ملی ایک ہی condition ہے یہ plane polarized light کو rotate کرنا چاہیے بھلے اس میں asymmetric carbon atom ہو یا نہ ہو chiral carbon atom اوپستیت ہو یا نہ ہو بھل اس میں جو یہ elements of symmetry ہے plane of symmetry center of symmetry and axis of symmetry یہ نہیں ہونے چاہیے اسی طرح انسیومر ہے یہ کہہ یہ non super impossible mirror image بنانا چاہیے ہم لوگ نے جنرل compound لیا گیا ہے پھر لیکٹ کے سید ہے اور یہ کہہ تارٹری جس میں plane of symmetry نہیں ہے تو یہ انسیومر ہے دوسرا کہہ یہ تیسرا دائی اسٹیریو آئیسومر ہے یہ میرر image نہیں ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے property کو یہ دائی اسٹیریو آئیسومر کہا گیا اور جو property سو کرے گا جو compound کے structure وہ اس کو دائی اسٹیریو آئیسومر دیکھیں یہ compound سے ہے تارٹری کے سیدھ ہے لیکن یہ space میں اس کا arrangement الگ الگ ہے اس لئے یہ کہہ کہ اس کے structure کیا ہو گیا یہ special arrangement ہے وہ الگ ہو گیا ہے اس طرح کی property ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور الگ الگ terms ہم لوگ نے دیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ الگ terms جو ہے اور بھی جو terms اگر اس میں آتے جس جو اس میں آتے ہیں اس میں ہم لوگ آگے کلاس میں دیس کھریں تینک دیو